بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالی ہم سے تکلیف محسوس کر رہا ہو سید بخاری کے اندر کتاب تفسیر میں امام بخاری رحمہ علیہ کے حدیث لے کر آئے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یعزین ابن آدم ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے یسب الدہرہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے زمانے کو گالیاں دیتا ہے زمانے کو مختلف قسم کی الفاظ سے یاد کرتا ہے اور فرمایا وَأَنَدَّهْرُ اللہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ ہوں بِيَدِ الْأَمْرُ معاملات میرے ہاتھ کے اندر ہیں اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَار دن رات کی تبدیلی میں کرتا ہوں کیا مطلب کہ دن کا آنا پھر دن کا ختم ہو جانا رات کا آ جانا دن اور رات کی جو تبدیلی ہے یہ اللہ تعالی کر رہے ہیں اور بندہ اٹھ کر زمانے کو برا کہنا شروع کر دے کہ زمانہ بڑا برا آ گیا ہے زمانے میں ایسا ہو گیا ہے زمانہ اس طرح کا ہو گیا ہے اللہ فرماتے ہیں زمانہ میں ہوں وہ بندہ مجھے گالی دے رہا ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بات کریں تو زمانے کے اعتبار سے جب بات ہو تو ایسا نہ کہیں کہ زمانہ برا ہے بلکہ یہ کہیں کہ لوگ برے ہیں وہ زمانہ آ گیا ہے جس میں لوگوں کے اندر حیاء اور شرم نہیں رہا اس طرح کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن زمانے کو برا نہیں کہا جائے گا کیونکہ زمانہ پہلے دن سے وہی ہے اکلیب اللیلہ والنہار اللہ فرماتے ہیں دن رات میں بدلتا ہوں وہ پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ بدل رہے ہیں اور اللہ ہی کا یہ نظام ہے اور سارے کا سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بات ہو تو ہم زمانے کو برا نہ کہیں جس بندے نے زمانے کو برا کہا سمجھو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ